لاس لیسن میں ہم نے آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل اوپن کرنا سکھایا اور اس لیسن میں ہم آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل کا جو سکرین ایریا ہے اس میں موجود جو فردر تنگز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے مثال کے طور پر یہ جو آپ کے سامنے سکرین ایریا ہے یہ ایک ٹائٹل بار ہے مائکروسوفٹ ایکسل کی جس کے اوپر لکھا ہے بک ٹو بک ٹو کیا ہے؟ بک ٹو is the title name of this workbook مائکروسوفٹ ایکسل کی جو ورک بوک ہم نے اوپن کی ہوئی ہے اس کا جو title ہے وہ بک ٹو ہے تو جو بھی آپ نے نام دیا ہوگا مائکروسوفٹ ایکسل کی جو ورک بوک ہوگی جو بھی آپ نے اس کو نام دیا ہوگا وہ اوپر شو ہو رہا ہوگا تو یہ بک ٹو کا نام دیا ہوا تھا ہم نے اس لیے یہ بک ٹو کے نام سے آپ کو سکرین ایریا دکھا رہا ہے اس سے نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے menu bars ہیں یہ menus, file menu, edit menu, view menu, insert menu یہ سارے کے سارے منیوز ہیں ان کا فنکشن کیا ہے یہ آپ فیوچر لیسنز میں پڑھیں گے صرف آپ کو اتنا بتانا تھا کہ یہ جو سکرین ایڈیا ہے یہ منیو ایڈیا ہے ایک مایکروسافٹ ایکسل کی ورک بوک کا تو اس کے بعد آپ یہاں پر اس سے نیچے آئیں تو یہ ٹول بارز ہیں یہ سٹینڈر ٹول بارز ہیں مایکروسافٹ ایکسل کی جس سے ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم ہوتے ہیں کیا فنکشنز ان کے ہیں یہ آپ کو فیوچر لیسنز میں جب آپ ٹریننگ حاصل کریں گے تو آپ کو پتا چلتا رہے گا یہ سٹینڈر ٹول بارز یہاں سے لے کر یہاں تک سٹینڈر ٹول بارز اور یہ آپ کے سامنے فارمیٹنگ ٹول بارز ٹیکسٹ سے ریلیٹر جو ٹول بارز ہیں وہ سارے کے سارے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو منیوز کا بھی پتا چل چکا ہے آپ کو ٹول بارز کا بھی پتا چل چکا ہے آپ کو اور یہ اب آپ کو سکرین ایریا یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ٹاسک پین ہے مایکروسافٹ ایکسل کی جسے آپ ڈیفرنٹ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بلینک ورک بک انسٹ کرنا یہ بھی ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے چوز ورک بک کوئی بھی ورک بک آپ چوز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم ڈراؤپ ڈاؤن مینیو میں دیکھیں تو فور فردر ٹھنگز ہیں کلپ بورڈ کلپ بورڈ کا کیا فنکشن ہے تو یہ آپ کو فیوچر لیسنز میں بتایا جائے گا سرچ سرچ کیسے کرنا ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو یہ بھی آپ کو فیوچر لیسنز میں بتایا جائے گا انسٹ کلپ آٹ تو یہ بھی آپ کو فیوچر لیسنز میں بتایا جائیں گے کیسے انسٹ کرنے ہیں کلپ آٹ تو سارا کا سارا آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کرنا یہاں سے آپ کو یہ ہم نے ڈائلوگ باکس میں لیٹر پر کلک کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جب آپ کو انسٹ کرنا سکھائیں گے میکروسوفٹ ایکسل میں کلپ آرس تو آپ کو سارا کسارا سمجھائیں گے کہ کیسے انسٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو سکرین ایڈیا ہے میکروسوفٹ ایکسل کا یہ آپ کے سامنے یہ ٹاسٹ پین کہلاتی ہے دوبارہ سے نیو ورک بک میں آگئے تو یہاں پر ایک آپشن ہے شو ایڈ سٹارٹ اپ کا تو شو ایڈ سٹارٹ اپ کے آپشن کا کیا مقصد ہے مثال کی طور پر اگر آپ اسے انچیک کر دیتے ہیں یہ ایرو کی سامنے سے ہٹا دیتے ہیں تو جب کبھی بھی آپ میکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین ایڈیا جو ٹاسک پین کا سکرین ایڈیا ہے نہیں آئے گا تو اگر آپ اسے دوبارہ سے چیک کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے میکروسوفٹ ایکسل کا یہ جو سکرین ایڈیا ہے ٹاسک پین کا ایڈیا یہ آپ کے سامنے آئے گا ہمیشہ جب آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ آپ کو پتا چل چکا منیوز، ٹول برز اور ٹاسک پین اب ہم آپ کو یہ جو اندر والا ایڈیا ہے مائکروسافٹ ایکسل کی جو ورکشیٹ ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا لازمی ہے کہ مائکروسافٹ ایکسل کی ایک ورکشیٹ کے اندر 256 روز ہوتی ہیں اور 65,536 کولمز ہوتے ہیں ایک ورکشیٹ کے اندر مائکروسافٹ ایکسل کی اور تین شیٹس ہوتی ہیں جنہیں آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں انکریز بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں انکریز کیسے کرنا ہے اور کم کیسے کرنا ہے یہ آپ کو فیوچر لیسنز میں بتایا جائے گا تو فیلحال آپ کو جو انٹروڈکشن تھا مائکروسافٹ ایکسل کا فرنٹ پیج کا یعنی جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جب بھی آپ مائکروسافٹ ایکسل اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین ایڈی آئے گا تو آپ کو سارا کا سارا جو ایک بیک تھرو دے ریا گیا ہے اس لیسن میں تو فردر چیزیں ہم نیکسٹ فیوچر لیسن سے آپ کو سٹارٹ کروائیں گے کہ مائکروسافٹ ایکسل میں ورکنگز کیسے کی جاتی ہیں فیلحال آپ کو اتنا ہی بتانا تھا تو آپ نیکسٹ لیسن سے صحیح طریقے سے مائکروسافٹ ایکسل کی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے موسیقی